ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ کی ایکسپینر سیریز میں آپ لوگ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کنمنگ ڈیکلیلیشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جتنا کام کا ہے اتنا اس کے اندر دیکھیں گے کیا ہے کیوں ہیں اور کس کے دوارہ یہ یہاں پر پریزینٹ کی جاری ہے سب چیزیں یہاں پر ڈسکس کریں گے انوارمنٹل گورننس ایشوز کے اندر یہ چیزیں یہاں پر آتی ہیں تو کنمنگ ڈیکلیلیشن آخر کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے اس کو یہاں پر جاننا شروع کرتے ہوں چلیے آگے چلتے ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے کنون بائیولوجیکل ڈائیورسٹی ٹھیک ہے جی سی بی ڈی کنون بائیولوجیکل ڈائیورسٹی نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر سائن کی گئی تھی اور اس کو ایک سو پچانوے سے زیادہ کنٹریز نے یہاں پر ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے پلانٹس ہیں اینیملز ہیں ان کی بہت ساری سپیسیز پرتوی پر پائی جاتی ہیں ان کی ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیچرل ریسورسز کا سسٹینیبل طریقے سے یوز ہو اس کو انشور کرنے کے لیے یہ کنونشن یہاں پر سائن کی گئی تھی نام میں ہی لکھا ہوا ہے ڈائیورسٹی یعنی کی زیادہ سے زیادہ ڈائیورسٹی فیکیشن کی طرف آپ کو رہنا ہے کنونشن آن بائیولوجیکل ڈائیورسٹی تو اب آپ اتنا یہاں پر جان گئے کہ 1992 کے اندر سائن کی گئی تھی ایک سو پچان میں سے زیادہ کنٹریز اس کو یہاں پر ریٹیفائی کر چکی ہیں اچھا اس کی پندروی میٹنگ ہونے والی ہے اور یہ پندروی میٹنگ جو ہے وہ اکٹوبر دوزار اکیس میں ہوگی اور چائنہ کے اندر یہ میٹنگ یہاں پر ہوگی چائنہ کے اندر یونان نام کا پروونس ہے اس کے اندر کنمنگ نام کی زگا ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں سے سمجھ میں آنے چاہیے کہ کنمنگ یہاں پر آیا کیسے کو 15 کی جو کونفرنس آف پارٹیز ہے وہ یہاں پر 15 میٹنگ ہونے والی ہے CBD کی تو ہم اس کو لکھتے ہیں CBD کونفرنس آف پارٹیز 15 تو یہ میٹنگ یہاں پر ہوگی کنمنگ جگہ پر تو اب چائنہ نے یہاں پر ایک زیرو ڈرافت تیار کیا ہے اور اس نے ایک پیپر تیار کیا ہے اس نے ایک پوری ریپورٹ تیار کی ہے اور اس ریپورٹ کو اس نے یہاں پر کہا ہے کنمنگ ڈیکلیریشن اور کس چیز سے ریلیٹڈ ہے بیسکلی چائنہ چاہ کے رہا ہے کہ جب ہمارے یہاں اکٹوبر 2021 کے اندر یہ میٹنگ یہاں پر ہو تو اس میٹنگ کے اندر سبھی کی سبھی پارٹیز جتنے بھی یونیٹی نیشنز کے جو میمبرز ہیں جو بھی کوپ 15 میٹنگ کے اندر ملنے والے ہیں وہ اس ڈیکلیریشن کو سائن کر لیں اب اس ڈیکلیریشن سے ایک نیا گلوبل ٹریٹی اُبھر کر کے آئے گا سمپل سی بات ہے نئی ڈیکلیریشن ہے تو نئی چیزیں یہاں پر اُبھر کر کے آئیں گی تو یہ ہے کس چیز کے اوپر تو اس کو بھی دیکھتے ہیں ابھی پہلے آپ دیکھئے کہ اب یہ نیوز کے اندر ہے کنمنگ تو اس کی لوکیشن دیکھئے آپ کہاں پر ہے یہ آپ کو چائنہ کا میپ دیکھے گا یہ بیزنگ ہو گیا ہے سنگھائی ہونگکونگ اور یہ آپ کو کنمنگ نام کی زگا یہاں پر دیکھ جائے گی تو آپ اس چیز کو یاد رکھئے کہ چائنہ کے ساؤتھ میں یہ آپ کو یہاں پر پڑھتا ہے اچھا جی اب کنمنگ ڈیکلیریشن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو یہ مجھے جو پیپر ملا ہے جس سے میں نے یہ پیپیٹے کریٹ کیا ہے یہ ملا ہے مجھے ایشوشیشن فور ٹروپیکل بائیولوجیکل ان کنزرویشن نام کی جو آپ کی سوسائیٹی ہے وہاں سے اچھا اب کنمنگ ڈیکلیریشن ہے کس چیز کے اوپر دیکھے آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی آپ یہ جتنا بھی گرین کلر کا ایریا یہاں پر دیکھ رہا ہے یہ آپ کا ٹروپیکل فوریسٹ اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ٹروپیکل فوریسٹ یہاں پر کور ہو گئے اب یہ ٹروپیکل فوریسٹ اگر میں بات کروں ایشیا کے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا ایریا یہاں پر اس کے اندر آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایشیا کے اندر جتنے بھی ٹروپیکل فوریسٹ ہیں جتنے بھی ٹروپیکل فوریسٹ ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے ان کو کنزرو کرنے کے لیے یہ ڈیکلیریشن یہاں پر سائن کی گئی ہے مطلب سائن کی جائے گی ابھی کیا ہے کہ چائنہ نے اس کو یہاں پر یونائٹی نیشن کو دیا ہے اب یونائٹی نیشن کو دیا ہے تو یہاں پر پوری سہمتی ہوگی اور سب ہی کنٹریز مل کر کے اس پات پر ڈیکلیریشن کو سائن کیا جائے نہیں کیا جائے لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ کنونگ ڈیکلیریشن ہے کس چیز سے ریلیٹڈ تو ٹروپیکل فوریسٹ کی کنزرویشن سے یہ جو آپ کی ڈیکلیریشن ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہے کیا کہ آپ دیکھیں کہ ایشیا کے اندر بائیولوجیکل ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے ویری ریچنیس آپ کو یہاں پر مل جائے گی پلانٹس کی اینیملز کی اور دنیا بھر کی ایک چوتھائی سے زیادہ اسپیسیز بھی یہاں پر رہتی ہیں ڈی فوریسٹیشن ریٹ بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اور بہت ساری پروبلم ہیں جیسے انڈسٹریز بہت تیجی سے بڑھ رہی ہیں پلانٹیشن ایکسپینشن ہو رہا ہے اوبر ہنٹنگ ہے وائل لائف پروڈکٹ کا پولیشن ہے ساتھ ہی ہم دیکھیں تو بہت ساری اسپیسیز ایسی ہیں جن کا جو نیچرلی ایریہ ہے جن کا رہنے کا جگہ ہے اس کو ہم نے ریسٹکٹ کر دیا ہے اوکے تو ہی بیٹیٹ ڈیسٹیکشن اور ڈیگریڈیشن جیسی کنڈیشن ہرہی ہیں یہ کچھ چیلنجز ہیں ٹروپیکل ایریہ کے اندر تو جیگرافیکل رینج اور ان کی پاپولیشن سائز جو ہے وہ بلگو سکڑ کر گئی ہے جس سے کیا ہے کہ ان کا جو بیسکلی رہنے کا ریزن ہے وہ کولیپس ہوا ہے ڈرامیٹیکلی دیکھیں جیسے ٹائگر ہے سن بیرس ہے اور انگوٹانس ہے ان سب کے جو ہی بیٹیٹ ہیں وہ یہاں پر ختم ہو رہے ہیں اوکے تو اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں کنٹری کی کنٹری ہے یا پورا ایشیا ہے اس کی ایکنومک گروت بھی بہت تیجی سے یہاں پر بڑھ رہی ہے اوکے اب یہ سب چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں اس کے چلتے ہی ٹروپیکل بائیلوجی اینڈ کنجرویشن یہ ایسوسیشن فور ٹروپیکل بائیلوجی اینڈ کنجرویشن یہ سوسائیٹی ہے اس کے ساتھ مل کر کے یہاں پر آپ دیکھیں کیونکہ یہ ٹروپیکل فوریسٹ کے کنجرویشن کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو چائنہ یہاں پر اس چیز کا سجاب دیتا ہے یہ کہتا ہے چائنہ کہ میں سب ہی کنٹریز سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر اپنا جو پروٹیکٹیڈ ایریا ہے ان کے نمبرز کو بڑھائیں ان کے سائز کو یہاں پر بڑھائیں تو سپورٹ ایک جسٹنگ پروٹیکٹیڈ ایریاز اگینسٹ ایلیگل ہنٹنگ ایلیگل ہنٹنگ پر قابو پائیں لوگنگ انکروچمنٹ یہ سب کام یہاں پر روکنے کی کوشش کریں انہوں نے کہا کہ کروش نیشنل کوریڈورز یہاں پر بنانے چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے چائنہ اور انڈیا ان کے بیچ میں اگر کسی چیز کا کوریڈور سیم بیٹھ رہا ہے کوئی سپیسیس سیم بیٹھ رہی تو اس کا کوریڈور کروش نیشنل بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہی بیٹ ایٹ کا سائز انکریز کیا جا سکے اور افیکٹیو نیس کی جا سکے ان کو بچانے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ زیادہ سے زیادہ فائنینشل سپورٹ دو سائنٹیفک سٹیٹس کے لیے نئی نئی ریسرچ یہاں پر لے کر کے آنے پڑیں گی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پولیسی میکر سے سٹرونگلی سجیسٹ کرتے ہیں ان کو سٹرونگلی سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک تقنیقوں کو جلدی سے جلدی اُبھار کر کے لائیں ٹھیک ہے کس طریقے سے کوریڈورز اچھے سے اچھے بنایا جا سکیں جس سے کی کریٹیکل چیلنجز ان کو انڈریسٹینڈ کیا جا سکے ایسی پولیسیز آپ کو یہاں پر تیار کرنے ہیں ایٹلاس آپ کو پتا ہونے چاہیے ایسوسیشن فور ٹروپیکل بائیولوجی اینڈ کنجرویشن کے بارے میں تو یہ نائنٹین سکسٹی تھری کے اندر یہاں پر بنا تھا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹیفک اورگنائزیشن ہے جو کی سٹڈی کنجرویشن اینڈ وائز یوز کرتا ہے ٹروپیکل ایکو سسٹم کا ٹھیک ہے تو ٹروپیکل ایکو سسٹم کا سسٹینیبل طریقے سے یوز کرنا ہمیں اس سے پتا چلتا ہے ایسوسیشن فور ٹروپیکل بائیولوجی اینڈ کنجرویشن کے درو اس سے اگر آپ دیکھیں تو بار ایسو سے زیادہ اس کے میمبر ہیں اور ستر سے زیادہ نیشنز کے اندر یہ ابھی اپنی ساکھائیں کھولے ہوئے ہیں تو اتنا آپ کو اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے اچھا اب اتنا تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی یہ کنمنگ ڈیکلیریشن ہے یہ کنمنگ ڈیکلیریشن کس نے یہاں پر لانچ کیا تو یہ یہاں پر چائنہ نے یونائٹیڈ نیشنز کو لانچ کر دی ہے دوسری چیز آپ کو یہ پتہ لگائی کہ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ٹروپیکل جو فوریسٹ ہیں ان کے کنجرویشن سے ریلیٹڈ ہے تو اتنا پوائنٹ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے اس کی لوکیشن بالکل مت بھولیے گا دیکھیں کنمنگ جو سٹی ہے یہ پوری کی پوری یہ بھی آپ کو دیکھے گا کہ ٹروپیکل فوریسٹ میں آ رہی ہے آپ نے میپ گوڑ سے نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے آرائٹ تو یہ چیز آپ یہاں پر دیکھئے کہ یہ رہا آپ کا وہ چائنہ کا حصہ جہاں پر کنمنگ سٹی پڑتی ہے تو ساب ساب نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کہ ٹروپیکل فوریسٹ ہوگا نہیں ہوگا ہوگا اسی لئے یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ کنمنگ ڈیکلیریشن سائن ہوئی آپ سے پوچھ لے گا تو یہ آپ کو میپ پوائنٹ آف ویو سے اتنا پتا ہونا چاہیے اور اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں امید کرتا ہوں کہ کنمنگ ڈیکلیریشن آپ کو یہاں پر پوری کلیر ہو چکی ہوگی تھانکس ور ووچنگ ٹیک کیر